اسلام آباد سے خبر ہے الیکشن کمیشن اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اجلاس میں ڈی جی لاو کی سپریم کورٹ فیصلے بارے بریفنگ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل کیا جائے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پالنگ بے بارے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختوں خاص سے بھی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے وقار سید نے ہمیں جوائن کر لیا ہے وقار یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا کیا فیصلے ہو چکے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ خیبر پختنفہ اور انتخابات جو پنجاب میں انتخابات سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر تفصیلی غور کیا گیا ہے اور ان کے انتخابات سپریم کورٹ کے حکامات کے این مطابق انہیں اس کی روشنی میں کرانے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں اجلاس میں دونوں صبحوں کی مجموزہ تاریخوں پر مشاورت ہوئی اور مشاورت میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو انتخابی شوڈول ہوگا وہ الیکشن ایک کے این مطابق کے لیے چوان دن سے مخیط ہوگا جبکہ جو انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مد نظر رکھا جائے گا ہمارے درائع کے مطابق جو تاریخیں تجویز کی جائیں گی وہ عید الفطر کی چھوٹیوں کے بعد ہوں گی کیونکہ الیکشن کمیشن کو یہ توقع ہے کہ عید کی چھوٹیوں کے بعد جو ٹان آؤٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جبکہ انتخابی تاریخوں پر جو سیکھولڈرز ہیں ان سے بھی ختمی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں جو درائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صدر اور گورنر نے مشاورت کی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں بھی شریک ہوگا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس جلاس کی روشنی میں جلد جو ایک مشاورتی عمل ہے وہ شروع کر دے گا اس کے زمن میں صدر مملکت اور گورنر کے پی سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا جبکہ اس کی رابطہ کیا جائے گا بکار سید بہت شکریہ آپ کا